اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کل جنوری فرسٹ کو سنڈے والے دن نیو یئر کے اوپر خان صاحب نے اپنا ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے جو alarming situation جو اڈریس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ہمارا مہنگائی کا ادھر توفان آ جائے گا اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم default کر جائیں سو یہ وہی situation ہے کہ ایک طرف کھوائے اور دوسری طرف کھائی ہے اس کا long term solution تو وہی تھا جو خان صاحب کر رہے تھے ایکسپورٹس کو بڑھا رہے تھے اور واقعی ساری چیزیں کر رہے تھے لیکن unfortunately پاکستان میں یہ والا آئیڈیا پچھلے پچھتر سال سے consider نہیں کیا جا رہا کہ اگر کچھ comment 10-15 سال کے لیے یا کوئی policy 10-15 سال کے لیے continue چلے تو اس سے ملک ایک track پر چل جائے گا اور پھر ملک کو اپنے آپ خود ہی اپنے راستے نکال لے گا لیکن یہ situation بننے نہیں دی جا رہی ہے political instability آ جاتی ہے ایک دم سے اور وہ پھر چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور یہ political instability ہم نے دیکھا ہے نہ کہ نہ صرف جو elected governments کے دور میں لائی جاتی ہے بلکہ اگر آپ جنرل مشرف صاحب کا دور بھی دیکھیں تو اس میں بھی artificial instability قائم کر دی گئی تھی کیونکہ ایک ملک track پر چڑھ چکا تھا اس ٹائم پھی اسی طرح جنرل زیولہ کے دور میں بھی ملک ایک track پر چڑھ چکا تھا جنرل ایوب صاحب کے دور میں بھی ایک ملک ایک track پر چڑھ چکا تھا لیکن unfortunately instability آ جاتی ہے باہر 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 تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جنرل باجوا کو کے انہوں نے ان کا پورا کنٹرول تھا چیف الیکشن کمیشنر پہ اور وہ ہی electronic voting کو نہیں آنے دے رہے تھے تو اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کیا رییکشن آتا ہے جنرل باجوا صاحب اب میسیج کسی کے ذریعے کے انویگ کرواتے ہیں اس کے اوپر کے نہیں مرحالب یہ کافی زیادہ لمبی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے خان صاحب اور جنرل باجوا کے درمیان اس کے علاوہ عاصف علی زرداری نے فان پر بات کی ہے پرائم نیسٹر میاں شہباز شریف سے اور انہوں نے بھی پنجاب کی political situation کو discuss کی ہے اور اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا آخری پتہ ہے گممنٹ کے پاس کیا وہ اب ڈی نوٹیفائی سے آگے جائے گی گورنر راج کی طرف یا پھر خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور درمیان کا راستہ نکل آئے گا یہ دیکھنا ہوگا اور نیشنل سیکیورٹی کا جو ہے نا اجلاس وہ بھی طلب کر لیا ہے پی ایم نے اور اس میں ٹاپ الیکٹریٹ لیڈرشپ اور ٹاپ ملیٹری لیڈرشپ اس میں دونوں شرکت کریں گے اور ملک میں ایک دہشت کردی کی لہر ہے اس کے پر بادلہ خیال ہوگا دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کون سا پتہ کون یوز کرے گا خان صاحب بڑے ڈیٹرمنٹ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور وہ ہر کوشش کریں گے الیکشن کروانے کی اور وہ کھل کے سب کیا اب نام لے رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں سوائے جو نیو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں